ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اس ٹاپک میں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ریکٹینگل کے بارے میں ریکٹینگل کمانڈ آٹوکیٹ سوفٹر میں کس طریقے سے ڈراؤ کی جاتی ہے کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی شارٹ کمانڈ کیا ہے ریکٹینگل کمانڈ استعمال ہوتی ہے یہاں سے اس کو آپ ڈراؤ پینل میں چلے جائیں یہ آپ کو اور کے ساتھ ملے گی ریکٹینگل یہ ایک پولی لائن ہوتی ہے بیسیکلی لیکن یہ ریکٹینگل اس کی الگسی کمانڈ ہے ٹھیک ہے کلک کریں گے رکٹائنگل کی اوپر خبر رہا ہے سپیسی فائی دا فرسٹ کرنر آپ یہاں پر کلک کریں اور سپیسی فائی دا ادر کرنر پر کلک کریں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ کلک کر دیں تو ایک رکٹائنگل svenتو نوس ہو جاتا ہے تو اب میں آپ کو بطاتا ہوں کہ یہ رکٹائنگل Str connر تو ہوا ہے لیکن ہم نے کسی سپیسی فیک یونٹ کنر اگر رکٹائنگل کوрыrendre کرنا ہے تو کیسی کریں گے ہم جائیں گے ریکٹینگل کیوں پر اور یہاں پر اس کے سامنے میں پوائنٹ کرتا ہوں کلک سپیسیفائی فرسٹ کرنر وہ تو ہو گیا اب سپیسیفائی سیکنڈ کرنر ہے یعنی کی لاسٹ کرنر اس کا تو ہم یہاں پر پہلے انپوٹ کریں گے ویلیو میں ٹائپ کرتا ہوں ٹین فیٹ ٹھیک ہے کومہ پھر ہم یہاں پر ایڈ کریں گے اس کا سیکنڈ ڈسٹنس بلک ہے سپوز کریں گے ٹوینٹی فیٹ ہے انٹر یہ لائن ہماری ڈراؤ ہوئی اس کو میں موف کر رہا ہوں یہاں نیچے تو یہ اب ہم نے جو ریکٹینگل بنایا ہے یہ ریکٹینگل ٹین فیٹ بائی ٹوینٹی فیٹ ہے اوکے تو اس کو ہم اس طریقے سے ڈراؤ کر سکتے ہیں ہم اسی کی اگر ڈیمینشنز کو چینج کرتا میں ٹوینٹی بائی ٹرینڈ کرتا تو جی دوسری طریقے سے ڈراؤ ہوتا کیسے ہوتا ریکٹینگل اور اب دیکھیں ہم نے ریکٹینگل کو ڈراؤ کر لیا اب آگے کیا آتا ہے ریکٹینگل کے اندر یہاں تک تو ہو گیا اگر آپ کو سکیر ڈراؤ کرنا ہے اگزیکلی فور سائٹ کا تو آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایکوال ڈسٹنس کا یہاں پہ دیفنیٹلی کیونکہ سکیر ہے تو ایکوال ڈسٹنس میں ہوگا تو آپ کو ٹوینٹی بائی ٹوینٹی فیٹ میں یہاں پہ دے رہا ہوں تو یہ میں نے موو کیا ٹوینٹی بائی ٹوینٹی فیٹ کا ہمارے پاس ریکٹینگل آ گیا سیلیکٹ کریں اوبجیکٹ کو یہاں پہ جسٹ پوائنٹ کریں تو ٹوینٹی بائی ٹوینٹی فیٹ آپ کو دونوں سائٹ سے اس کا ڈسٹنس نظر آئے گا تو یہ آپ کو ریکٹینگل کمانڈ کا سمجھ آ گیا اب ہم ریکٹینگل کمانڈ کے آگے پڑھتے ہیں کہ ریکٹینگل کمانڈ میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں آرے سی انٹر ریکٹینگل جیسے ہم آرے سی انٹر کرتے ہیں دیکھیں ان سے آپ کو کمانڈ لائن کے اندر چار پانچ چیزیں اور میرے رہی ہیں جس میں سب سے پہلے آ رہا ہے چیمفر چیمفر کیا کرتا ہے چیمفر کے پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ چیمفر ڈسنس دیتے ہیں سپوز کریں کہ فائی فیٹ انٹر اور پہلے 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 ریکٹینگل سی انٹر چیمفر اور یہاں پہ زیرو انٹر اینڈ زیرو انٹر ٹھیک ہے تو اب دوبارہ سے چیمفر ختم ہو چکا ہے بائی ڈی فالٹ جو ریکٹینگل ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا اگین چلے جاتے ہیں یہاں پہ چیمفر پہ یہ یو سی آئیکن ہے اس کو میں یہاں پہ سائٹ پہ ایڈیسٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں ریکٹینگل اگین اور یہاں پہ آ رہا ہے ایلیویشن ایلیویشن کیا ہوتا ہے جی ایلیویشن کیوں پہ ہم کلک کرتے ہیں یا ای پریس کرتے ہیں کہہ رہا ہے سپیسیفائی ایلیویشن آف ریکٹینگل میں یہاں پہ سپوس کریں ایڈ کر دیتا ہوں فائی فیٹ اگین انٹر کو بٹن پریس کرتے ہیں سپیسیفائی فرس کارنر اور سیکنڈ کارنر ریکٹینگل تو ایسی ہی ڈراغ ہوا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا لیکن فرق کیا ہے کہ یہ زی لیول میں ہے زی ایکسس سے فائی فیٹ ہائٹ پر ہے اگر میں اس کو یہاں سے آئیسومیٹرک یو میں لے آؤں اور تھوڑا سا اس کو ٹلٹ کرتا ہوں نیچے اس طرح سوری یہاں پہ ہم شفٹ کی کو پریس کریں گے یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریکٹینگل کچھ اس طریقے سے ڈراغ ہوا یہاں پہ آپ کو ڈبل ڈبل ریکٹینگل نظر آ رہا ہے یہ ڈبل لائنز کچھ اور وجہ سے ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کیوں میں فائی فیٹ یہاں پہ آئٹ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ اپنے بیس والے جو اینگل ہے زی زیرو سے فائی فیٹ اوپر ہوگا ریکٹینگل تو اس طریقے سے ریکٹینگل آپ کا ڈراغ ہوتا ہے اگر آپ نے ریکٹینگل ڈراغ کیا ہے ایلیویشن سے آگے نیکس جو آ رہا ہمارے پاس وہ فلٹ آ رہا ہے فلٹ کیسے کام کرتا ہے دیکھئے فلٹ کے لیے ہمیں ایف کی پریس کرنا ہے اور یہاں پہ specify the first fillet radius rectangle of fillet تو ہم ہم یہاں پر تک پری بند پانچ فٹ کا ہی میں لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ میں نے ریکٹینگل ڈراغ کیا اس ریکٹینگل میں دیکھیں آپ کو یہاں پر جو corners ہیں یہ آپ کو یوں round corners ملیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر fillet add کر دیا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی ریکٹینگل ڈراغ کریں گے round corner کے 5 feet کے distance پر 5 feet کے radius پہ آپ کو fillet ہویا ہوا ریکٹینگل نظر آئے گا جو next کیا آ رہا ہے جی r e c into rectangle again یہاں پہ ہمارے پاس ملتا ہے thickness یہ thickness اس time in تمام rectangles کی پر apply ہوئی ہے تب میں نے جب یہاں پہ isometric view میں گیا تھا تو آپ کو کچھ ریکٹینگل کی thickness نظر آئی تھی thickness basically use ہوتی ہے t کے لیے اب t press کرتے ہیں اور یہاں پہ thickness اس کو میں دے دیتا ہوں sports کریں کہ 5 feet 10 feet کی thickness ہے اور یہ میں نے ریکٹینگل ڈراغ کر دیا ٹھیک ہے اب اس ریکٹینگل میں fillet بھی ہے خیر سے چلیں ہوئی رہے لیکن اس کے ساتھ thickness ہے thickness کیا ہے اگر ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں آئی سومیٹرک view میں اور دیکھیں یہ rectangle اب آپ کو کچھ اس طریقے سے 3D میں نظر آ رہا ہے تو ہم directly اگر 3D میں کچھ اسی object کو draw کرنا چاہتے ہیں rectangle کو تو آپ کو وہ object اس طرح lines 3D کے اندر نظر آئیں گی اصل میں یہ 3D تو نہیں ہے لیکن اس کی side میں جو thickness ہے وہ بڑھ گئی ہے تو وہ آپ کو thickness 3D میں نظر آئے گی ورنہ یہ آپ کو ویسے object 2D کے اندر ہی رہے گا باقی دوسری object بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے کہ یہ object ہے اس کی line تھوڑی سی thickness میں آپ کو نظر آئے گی کیونکہ میں بائے differently اس کی setting thickness کی بڑھائی ہوئی تھی اس لیے جو بھی object یہاں پر draw ہوئے ہیں وہ کچھ thickness پر draw ہوئے ہیں تو students یہ ہوتا ہے thickness اب نیکسٹ کیا آتا ہے ہمارے پاس اس کی نظر نہیں آرہا اس کو میں وائی فریم میں یہاں پر کر رہا ہوں اوکے تو نیکسٹ میں ہمارے پاس آرہا ہے ریس سی انٹر ریکٹینگل اور یہاں پر آتا ہے ورث ورث کس کیلئے استعمال کرتے ہیں ورث کو اوپر کلک کریں اور یہاں پر specify the line width for rectangle آپ یہاں پر line width کچھ بھی دے سکتے ہیں میں دے دیتا ہوں suppose کریں کہ 12 inches اور یہ میں نے draw کر دی اس میں آپ دیکھیں line کی thickness آپ کو نظر آئے گی یہ line کیسی ہے اور یہ line کیسی ہے ان دونوں lines میں آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ یہ line آپ کو width اس کی بڑھ گیا ہے یہاں پر width zero ہے یہ zero width کی line ہے اور اگر آپ line کو موٹا کرنا ہے تو آپ rectangle کی width کو بڑھا دیں تو آپ کا rectangle کچھ اس طریقے سے draw ہوگا تو یہ width جو ہے one time پہ نہیں ہوتی ہے بار بار ہر rectangle کی پر apply ہو جاتی ہے جب آپ بھی new rectangle draw کریں گے لیکن اگر آپ اس کو set کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے width پہ click zero enter کر دیں اب rectangle کی width ختم ہو گئی پھر دوبارہ ریسی rectangle کریں اور یہاں پہ آپ کر دیں اس میں radius آ رہا ہے تو ہم filter پہ click کرتے ہیں zero enter اب آپ کو اس کا یہ بھی ختم ہو گیا اب اس کے بعد آتی ہے اس کے اندر thickness ریسی rectangle تی enter thickness zero کر دیں تو اب آپ کو بالکل 2D کے اندر ایک simple rectangle نظر آئے گا جو ایسے کہ پہلے ہوتا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے student rectangle command اور اس کی یہ والی تمام ایسی options ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں پھر اس کے اندر ایک چیز اور آتی ہے جیسے ہم کلک کرتے ہیں rectangle کے اوپر ریسی enter rectangle یہ میں نے کلک کیا اور آپ کو یہاں پہ command line میں اندر کچھ نیو تین چیزیں ملتی ہیں جو کہ rectangle کے first corner کو define کرنے کے بعد آتی ہیں سب سے پہلے آ رہا ہے area آپ کو کون سے area کا کتنے area کا object چاہیے اگر آپ کو ایک پانچ مرلے کا بنانا نہیں ہے زمین دس مرلہ کا plot ہے یا کچھ بھی ہے تو اس میں آپ کو area دیا گیا ہے square feet کے اندر square inches کے اندر تو آپ وہاں پر area add کرتے ہیں area پہ click کریں کہہ رہا ہے square inches کے اندر آپ کو یہاں پہ distance دینا ہوگا suppose کریں کہ میں یہاں پہ square inches کے اندر دے دیتا ہوں پچیس ہزار ٹھیک ہے پچیس ہزار square inches اور یہاں پہ مجھے کہہ رہا length اور width میں کہتا ہوں جی اس کی length جو ہے وہ approximate ہو جانی چاہیے 5 feet کی ٹھیک ہے تو یہ اب بھی دیکھیں جیسے میں نے length 5 feet کی دی تو اس نے width automatically نکال کے 34 foot پہ لے آیا ہے ٹھیک ہے 5 feet کی اس کی width ہے تو اب area کی مدد سے بھی rectangle کو draw کر سکتے ہیں ایسے ہی اور اسی اندر rectangle again click کریں dimensions dimensions پہ جائیں گے تو کہہ رہا ہے کہ specify the rectangle length of rectangles rectangles کی length بتائیں تو میں اس کی length add کر دیتا ہوں suppose میری length ہے جناب 10 feet کی ٹھیک ہے specify the width of rectangle میں دیتا ہوں جی 15 feet ٹھیک ہے enter کریں یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے 10 by 15 inch کا یہاں پہ rectangle بن گیا ہے آپ اس کو جہاں place کرنا چاہیں right left کسی بھی position پہ warp کر سکتے ہیں میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں تو یہ ابھی جو ہمارا rectangle بنا ہے وہ 10 by 15 feet کا بن گیا ہے تو یہ students ہوتا ہے option پھر آپ کرتے ہیں اور اسی rectangle اور click کرتے ہیں تو last میں آ جاتی ہے rotation rotation میں آپ کو rotation میں آپ کو تیڑا کرنا ہے angle جس rotation میں جس degree پر جس angle پر آپ کو rectangle کو rotate کر کے draw کرنا ہے اس rotation پہ یہ rectangle draw ہوگا یہ دیکھیں یہ میں نے click کیا اب مجھے اس rotation کے مطابق rectangle کو کچھ اس طریقے سے draw کر رہا ہے میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں یہ آپ میں ہمارے پاس جو بھی rectangle جو draw ہو ہے وہ اس طریقے سے ہو ہے so students آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس command میں اس topic کے اندر rectangle command کے سارے draw کرنے کے طریقے پڑھ لیے totally ایک ایک چیز ہم نے to the point سب چیزیں کو پڑھ لیا rectangle کو short command سے rectangle کو command line سے rectangle کو کی short command جو draw first corner کو specify کرنے کے بعد والی بھی اور specify first corner سے پہلے بھی جو advance options آتے ہیں ان کو بھی ہمیں استعمال کیا ان کو کہتے ہیں sub commands یہ rectangle main command ہے اس کی sub commands آگے سے تھی جو rectangle کو first corner define کرنے سے پہلے پانچ آتی ہیں اور rectangle کو define کرنے سے first corner کی define کرنے اس کے بعد تین آتی ہیں تو ہم نے یہاں پہ تقریباً approximate 10 commands جو ہیں وہ birdling اس ایک topic میں rectangle کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس topic کی سمجھ آئی ہے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو اس rectangle کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں کریں اس چینل کو لازمی شیئر کریں سبسکرائب لازمی کریں کہ آپ میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور آپ کو اور زیادہ learning چاہیے تو میں آپ کے لئے اور اچھی اچھی ویڈیوز اس طریقے سے بناؤں گا تاکہ آپ فری میں AutoCat software کی تعلیم حاصل کر سکیں اور بہتر future بنا سکیں